یہ سوجی لینی ہے اور ارر کی دالیں کٹوری اور دہیں چٹنی کے لیے سوجی کو جتنی سوجی اتنا ہی پانی لینا ہے پانی میں ساٹھ پرسنٹ دہیں اور چولیس پرسنٹ پانی ملا کے کر دینا ہے اور دال کو فکر میں چڑھا دینا ہے حلدی نمک پرچھا ڈال کے تھوڑی دال پتلی رکھنی ہے سامر کے لیے دال تھوڑی پتلی بنتی ہے اب اس میں ہم نمک اور ساتھ میں کھانے کا سوڑا ڈال دیں گے اور سوجی کو تھوڑا سا فیٹ کے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے یہ کھانے کا سوڑا ڈال رہے ہیں میں نے ایک گلاس سوجی لیے اور سوجی کو تھوڑا سا فیٹ دینا ہے ایک ہی ڈائریکشن میں فیٹ دینا ہے اور پھولنے کے لیے رکھ دینا ہے یہ ہمارا پیاج چارٹ ماتر اور چار پاج کے لیے لسن اور ایک دو لونگ اور جیرہ ہیں یہ ہم پیاج لسن اور جیرہ اور ڈال کے اور ایک لونگ ڈال کے ہم ارر کی دال بزنی کی سابر کے لیے مسالہ پیس لیں گے فائن پیسٹ بنا لیں گے اب ہم سابر کے لیے جب تک دال ہو رہی ہے سوجی فل رہی ہے ہم دڑکہ تیار کریں گے تھوڑا سا ریفائن یا جو بھی آپ تیل گیٹ آتے ہو ہنگ ڈالیے اور ساتھ میں یہ مسالہ ڈال دیجئے پائن پیسٹ جو آپ نے تیار کری ہے اس کو بھنجنے دیجئے یہ دیکھئے ہمارا جب ڈال براؤنی کرنا ہے مطلب تھوڑا سا کم کرنا ہے یہ جتنا ہو گیا ہے یہ دیکھئے ڈاک براؤن سے تھوڑا سکم کرنا ہے اور اس میں پھر ہم ٹرماتر ایڈ کر دیں گے ٹرماتر پیوری جو ہم نے ایڈ کی سوکہ دنیا ڈالنا ہے سوکہ دنیا کافی ڈالتا ہے سوکہ دنیا ڈال کے اب ہم ٹرماتر پیوری ایڈ کر دیں گے اور یہاں ہم انہوں سوالٹ ڈال دیں گے چڑھانے سے کہہ لیں اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھنا ہے یہ ہمارا سامر ریڈی ہو گیا ہے سامر میں سے تھوڑی سی دال نکال لیتے ہیں دہی واری چھٹنی میں ڈالنے کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ناریل نہیں ہے یہ ہم سامر مسالہ ایوریسٹ کا ڈال دیں گے تھڑکے میں دیکھیں ہمارے ٹماٹرز سوک گیا ہے گھی چھوڑ گیا ہے تھڑکا اب ہم یہ سامر میں تھڑکا ڈال دیں گے دیکھیں سامر کا کلر چین یہ تو جائے آپ چاہیں تو لال مچ بھی را سکتے ہیں میں لال مچ کے کمپیو کرتی ہوں یہ ہمارا سامر ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ چاہیں تو ایملی بھی ڈال سکتے ہیں میں لیتے پاس ایملی ایبلیل ہر ٹائم نہیں ہوتی ہے اب ہم یہ رائی کا تھڑکا دے رہے ہیں یہ فائن ڈال کے اور رائی ڈال کے ہم تھڑکا تیار کر لیں یہ ہم دونوں چٹنی میں اور سامر میں دونوں میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں نے سامر میں تھڑکا ڈال دیا آپ اس میں کڑی پتہ اور لال مچ بھی سوکھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اڈلی چڑھانے کے لیے ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور سالچے کو گریز کر کے ہم اڈلی کا بیٹر ڈال لے گے اور سالچے کو گریز کر کے لیے اور سوڈی کو پاندر سے بیٹر منٹ کے لیے ویٹ ہٹا کر یعنی کی ویسل ہٹا کر رکھن بند کر کے رکھ دیں گے اس کو پاندر سے بیس میٹ کے لیے ویٹ پہ لگا دیں اوپر ویسل ہٹا دیں گے پہلے ہائی پہ رکھنا ہے جب وہ بالا ایک آجا تو سیپ پہ دیں گے اور اس کو بیس میٹ تکر لیں تو پک جائیے یہ دیکھیں ہماری سوڈی نکل آئی ہے سوڈی کی اڈلی بن کے نکل آئی ہے کتنی اچھی پھولی پھولی اڈلی بنی ہے یہ ہم نے چٹنی کے لیے ہرہ دھنیا پیاج ایک علی لسن ڈال کے چٹنی پیس لیا ہے کیونکہ ہرہ دھنیا کا مہویلیبل تھا اور یہ ہرہ دھنیا ہم نے سامر میں بھی ڈال دیا ہے اب یہ ہم نے دال نکالی تھی اس میں دہی مکس کر دیا ہے دال تھنڈی ہو جانے چاہیے تب دہی ملائے اور ساتھ میں ہم وہ ہری چٹنی بھی ڈال دیں گے اس چٹنی کا بھی ٹیز بہت اچھا آتا ہے آپ ایک بر بنا کے دیکھئے بینہ ناریل کی چٹنی ہے یہ بہت اچھی بنتی ہے بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھا